کوڈ اپنڈنٹس ایک بڑی تکلیف لے بیماری ہے اور جو کہ بڑی عام ہے لوگ صرف ایڈکس کے ساتھ ہی کوڈ اپنڈنٹ نہیں ہوتے لوگ اپنے ان بچوں کے ساتھ بھی کوڈ اپنڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایڈکس نہیں ہوتے لیکن ان کے بہیوئرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے جو یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن جا کے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں یا جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو والدین کو اچھے نہیں لگتے تو بیشمار وجوہات ہوتی ہیں جس سے کہ والدین اور اولاد کے ساتھ کوڈ اپنڈنٹس کا رشتہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ڈیویلپ ہوتا ہے یہ سمپلی بلکل وہی سیم ہوتی ہے لاب ہیٹ ریلیشنشپ ہو جاتا ہے یعنی ایک ریلیشنشپ ہے جو پیر والے دن محبت برا نظر آتا ہے اور منگل والے دن وہ نفرت برا نظر آتا ہے اور بدھ والے دن واپس ہی نظر آتا ہے جب آپ کا رشتہ کسی ڈرگ کے ساتھ یا کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ لاب ہیٹ ہو جائے تو اس کو اڈکشن کہتے ہیں یعنی جن لوگوں کو الکوہلزم نہیں ہوتا اور وہ الکوہل ڈیلی بیسز پہ لیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے لیتے ہیں تو ان کا الکوہل کے ساتھ رشتہ ایک لاب ہیٹ رشتہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لک فورڈ کرتے ہیں کہ شام ہو تو وہ تھوڑی سی الکوہل لیں گے اور وہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کم پینا ہے کیونکہ وہ پیتے ہی کم ہیں ان کا لاؤس آف کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ ان کا میٹابولزم ٹھیک ہوتا ہے اسی طرح کھانے کے ساتھ بھی لاب ہیٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے لوگ جو ہیں کوئی کسی موقع پہ کھانے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فنان شادی کے موقع پہ یا دعوت کے موقع پہ ہم کھانا کھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور جب وہ جا کے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں یہ ہمارے ڈائیبیٹکس بھی ایسا بہت کرتے ہیں کہ مٹھائی کھا کے تو اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو یہ سارا جو لاب ہیٹ ریلیشنشپ ہے یہ ایڈکٹیو ریلیشنشپ ہے اور کوڈپینڈنس بھی ایک ایڈکشن ہے کوڈپینڈنس ایک ایڈکشن ہے اور اس کا جو ریلیشنشپ ہے یا ان کی جو ڈرگ ہے یعنی ان کا جو بیٹا جو ایڈکٹ ہے وہ ان کی ڈرگ ہے اور اس کے اردگرد رہنا یا اس کے قریب ترین رہنا یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم پیرنٹس کی لیونگ کا ارینجمنٹ کریں قریب ترین کیونکہ یہ ایک بات ہے جو فیملی کافی آسانی سے مان سکتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یہاں داخل ہے اور آپ سو میٹر کے فاصلے پر فیملی داخل ہے داخل نہیں ہے مطلب وہ کہیں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن لیونگ ان کی وہیں ہے اور وہ کسی اور شہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی اس دوران ان کی کوڈپینڈنس پہ ہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے اور انہیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے انیبلنگ اور پرووکنگ چھوڑ کے انٹروینشن کرنی ہے انٹروینشن ایک غیر جذباتی کام ہے جو کہ آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں داخلت کرتے ہیں جو میرٹ کے اوپر وہ ایک جذباتی نہیں سائنٹفک کام ہے ایک اچھا کام ہے جو کہ انہیں سیکھنے کی